محسن رضا خان صاحب آپ کہیے گا جیسے کہ اب یہ سارا میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح وہ باہر گئے زمانتے مزدور ہوئی نام ایسیل سے نکلا آپ کو لگتا ہے کہ اب الیکشن ہونے جا رہا ہے تیس اپریل کو پنجاب میں نواز شریف کی ضرورت ہے پارٹی کو وہ آ جائیں گے واپس پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سابر شاہ صاحب کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی بہانے سے کسی نہ کسی وجہ سے کسی واقعی کی آڑ میں یہ تیس اپریل کو لیکشن نہیں ہوگی یہ تو ریلکل واجہ بات ہے اور جہاں تک نواز شریف کی واپسی کا تعلق ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بھائی کی پاکستان میں حکومت کو تقریباً ایک ساتھ کے قریب ہو رہا ہے اور ابھی تک ان کی واپسی کے بارے میں اندازیں لگا جا رہے ہیں کہ نواز شریف کب واپس آئیں گے لیکشن کے وقت آئیں گے یا لیکشن کے بعد آئیں گے تو لگتا ہے یہ ہے کہ یہ واپسی اتنی آسان نہیں ہے ابھی تک نواز شریف کے کیسز جو ہیں وہ بھی عدالتوں کے سامنے ہیں اور لگتا ہے کہ عدالتوں کا موڈ مخصول میں نہیں سمجھتی کہ ان کی واپسی کے لیے کوئی جساز دائر کرے یا کوئی کوشش کرے تو مجھے تو فیلال نواز شریف کی واپسی نظر نہیں آئی تو مریم نواز صاحبہ جو مطالبے کرتی ہیں پہلے احتساب ہوگا پھر انتخاب ہوگا تو پھر یہ مطالبے کیسے پورے ہوں گے وہ وہی رہیں گے پھر مطالبے ہوں گے یا وہ چاہتی ہیں کہ وہ وہی رہیں اور عمران خان کی کیسز آگے بڑھتے جائیں وہ واپس آئیں گے تو پھر ہی کچھ ہوگا دیکھیں پھر میں بات کروں گا کہ جس طرح شاہ صاحب نے بات کی ہے یہ جب دوزار اٹھارہ کے الیکشن ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے نواز شریف کو جیل میں ڈال دیا گیا اور ان کے خلاف پوری کوشش کی گئی ریاستی مشینی کی اور جو عمران پر تیار ہوا تھا جس میں جنرل فیض امیر جنرل بابجا اور ساکر نصار ایک دوسرے کے بارے میں آہ گل افشانیاں کر رہے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مریم نواز جو مطالبے کر رہی ہیں ہم کہ عمران خان کی دو سو پیشے ہونے چاہیے اور یہ ہونے چاہیے تو اسے لگتا ہے کہ پوری طور پر تو لیکسل کا کوئی امکان نہیں اور نواز شریف کی واپسی کا بھی کوئی امکان نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگیا